ہیلو فرینڈز شبیق و نمشکار شروع کر سکتی ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے نویدن ہے کہ یدی آپ میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ کو اسی پرکار کی انیے ویڈیو جو شکشکوں سے سمبندیت ہوتی ہیں یہ سمیہ سمیہ پر آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے ساتھیوں اگر آپ اس پرکار کی ویڈیو کو اپنے وارٹسپ یا ٹیلیگرام پر پانا چاہتے ہیں تو میں نے اس کے لیے ٹیلیگرام اور وارٹسپ گروپ بنائے ہیں آپ ان میں شامل ہو سکتے ہیں گروپ کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن بوک سے مل جائے گا آپ میرے وارٹسپ نمبر 98979614222 پر کول کر سکتے ہیں اور مجھے سمپرک کر سکتے ہیں میں آپ کو گروپ میں شامل کر لوں گا تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور چلتے ہیں دکھشا پورٹل پر جہاں ہمیں بیسک کورس تیرہ سرواتی لیکھن کی پرشنوطری کو سول کرنا ہے لیجئے آگئے ہیں ہم دکھشا پورٹل پر اس کو پنہ آرم کرتا ہوں کیونکہ میں نے تو کر رکھا ہے یہ اس کو سروات کرتا ہوں بہت جلد آپ کے سامنے پہلا کوششن ہوگا تھوڑا دہریہ رکھیں آنکھلا سرواتی لیکھن یہ تیر کا نسان بن رہا ہے پر ٹچ کریں گے اور پہلا کوششن آ گیا ہے پہلا کوششن ہے مینہ جی کی بیٹی دو سال کی ہے اسے جب بھی موقع ملتا ہے وہ کتابوں اور ڈائریوں پر پین پینسل سے کچھ کچھ بنانے لگتی ہے مینہ جی اسے ایسا کرنے سے روکتی ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ وہے ابھی پین پینسل کا استعمال کرنے کے لئے چھوٹی ہے کیا ان کا ماننا صحیح ہے اپشن بن ہاں دو سال کی بچوں کے محق کوشل پر ہی دھیان دینا چاہیے اپشن نمبر ٹو ہاں بچے پین پینسل کا استعمال لکھنے کے لئے کرتے ہیں جو کی ان کی بیٹی کو ابھی نہیں آتا اپشن نمبر تین نہیں بچے اس عمر میں پین پینسل چلانے کے لئے اُس سک رہتے ہیں اپشن فور نہیں بچے پین پینسل چلانے کے لئے بچے پین پینسل سے کچھ کچھ بنا کر اپنے من کی بات ساجہ کر رہے ہوتے ہیں جو لکھن کے کچھ پہلے قدم ہیں تو مطرو مجھے اس میں اپشن نمبر تین اور اپشن نمبر فور صحیح نظر آ رہا ہے میں انہیں کو چوز کرتا ہوں اور سممیٹ کرتا ہوں تم نے دیکھا کہ ہمارا جواب صحیح تھا جائے رکھے پر ٹچ کریں گے اور اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں نیکٹ کوششن ہے سبا جی اپنے ساڑھے تین سال کے بیٹے کو لکھنے کے لئے پروسائد کرنا چاہتی ہیں نمین میں سے کیا ان کے بیٹے کو لکھنے کے لئے پروسائد کرے گا اپشن ون اس کی بنائی آڑی ترچھی گول دیکھاؤں پر اس سے بات کرنا تو یہ صحیح لگ رہا ہے مجھے اپشن نمبر ٹو اسے اکثر لکھ کر دھورانے کا ابھیاز کروانا اپشن نمبر تین اسے ریکھاؤ آکرتیوں آدھی پر انگلی فیرانے کو کہنا یہ بھی صحیح لگ رہا ہے تو ہم ون اور تین کو چوز کریں گے اور سممیٹ کریں گے یہ جواب صحیح ہے جائی رکھے پر ٹچ کریں گے اور اگلا پرشن دیکھتے ہیں بھاشا کی سروعاتی کخشاؤں میں بچوں کو چتر بنانے کے لئے پروسائد کرنا صحیح رہے گا کیونکہ اپشن ون بچے چتروں سے اپنی باتوں کو ساجہ کر پائیں گے اپشن ٹو یہ بچوں میں چترکاری کا وقاص کرنے کے لئے جروری ہے اپشن تھری ادھیاپکہ بچوں کے چتروں پر بات کر پائے گی اور ان کی باتوں کو لکھ پائے گی تو مجھے اس میں اپشن نمبر ون اور تین صحیح لگ رہا ہے میں ان کو چوز کرتا ہوں اور سممیٹ کرتا ہوں تو اس طرح سے یہ جواب صحیح تھا جائی رکھے پر ٹچ کریں گے اور اگلا کوشن دیکھتے ہیں نمن میں سے کونسی گتیوی دھی ساجہ لیکھن کو درس آتی ہے اپشن ون بچے ادھیاپکہ کے ساتھ مل کر ایک قویتہ لکھ رہے ہیں بچے ویچار بتا رہے ہیں ادھیاپکہ انہیں لکھنے کے لئے کہہ رہی ہے ادھیاپکہ انہیں لکھ رہی ہے اپشن ٹو ادھیاپکہ نے قویتہ کو آگے بڑھانے کا ایک ڈھانچہ دے دیا ہے اور بچے اسے اپنے شبدوں سے بھر رہے ہیں اپشن تھرڈ بچے خود اپنے انوبہوں کے بارے میں سویہ ورطنی کے ساتھ لکھ رہی ہیں تو ساتھیوں اس میں پوچھا گیا ہے کون سی گتیویدی ساجہ لکھن کو درس آتی ہے تو اس میں جو اپشن نمبر ون ہے کہ بچے ادھیاپکہ کے ساتھ مل کر ایک قویتہ لکھ رہے ہیں بچے ویچار بتا رہے ہیں اور ادھیاپکہ انہیں لکھ رہی ہیں یہ گتیویدی ساجہ لکھن کو درس آتی ہے اپشن نمبر ون سممیٹ کرتے ہیں ہمارا جواب صحیح تھا اس میں لکھا ہے کہ پہلا وکلپ ساجہ لکھن کو درس آتا ہے دوسرا وکلپ نردیشت لکھن کو اور تیسرا وکلپ ستنتر لکھن کا ادھارن ہے چائے رکھے پر ٹچ کریں گے اور اگلا کوشن دیکھتے ہیں پرمیت جی مانتے ہیں کہ بچوں کو شبد یا واقع لکھن تب تک نہیں سکھانا چاہیے جب تک ہر ایک اکثر لکھنے کا بچوں کو کئی بار ابھیاس نے کروا لیا ہو آپ کے انسار ان کی اس سوچ کے پیچھے کیا قارن ہو سکتے ہیں اوپشن نمبر ون وہے مانتے ہیں کہ بچوں کو شبدوں کا انوبہ اپنے آس پاس موجود پرنٹ سامگری سے مل جاتا ہے اوپشن نمبر ٹو وہے مانتے ہیں کہ شبد لکھنے کے لیے سب اکشروں اور ماتراؤں کو جاننا بہت جروری ہے یہ صحیح وکلپ لگ رہا ہے اوپشن نمبر تین وہے مانتے ہیں کہ بچے اکشروں کی بناوٹ اور دھونی کو پہلے سمجھتی ہیں اور شبدوں اور واجچوں کو بعد میں یہ ہے بھی صحیح لگ رہا ہے اوپشن نمبر ٹو اور تین کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور سم میٹ کرتے ہیں جواب صحیح تھا اگلا خوشن دیکھتے ہیں آپ کے انسار سرواتی کخشاؤں میں سبد لکھن سے جڑے کس طرح کے موقع بچوں کو دینے چاہیے اوپشن ون ادھیاپک کے چنے اور لکھے شبدوں کو بار بار لکھ کر اور بول کر دھونانا اوپشن نمبر ٹو بچوں کے بتائے سبدوں کو لکھنا ان پر بات کرنا یہ صحیح لگ رہا ہے نیسٹ ہے سبد لکھن کو شبد کے عرصے جڑے چتروں سے جوڑنا نیسٹ ہے سبد لکھتے ہوئے اکشروں اور ماتروں کو الگ الگ بولنا یہ ہے بھی صحیح لگ رہا ہے دو اور تین کو چونز کرتے ہیں اور سم میٹ کرتے ہیں اگلا کوشن دیکھتے ہیں نیسٹ کوشن ہے آپ کے نصار کقصہ میں اکثر جان کی شروعات کن اکثروں سے کی جائے سب سے اپیوکت بقلب کا چناؤ کریں اوپشن نمبر ون جو بچوں کے استعمال کیے جانے والے شبدوں میں بار بار آتے ہیں اوپشن ٹو جن کی بناوٹ اور آواج ملتی جلتی ہو اوپشن تھرڈ جو ورن مالا میں پہلے آتے ہوں تو ساتھ یہ اس کا صحیح جواب جو مجھے لگ رہا ہے اوپشن نمبر ون سم میٹ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح ہے نیسٹ کریں گے اس کو کوشن نمبر ایٹ انجلی جی شروعاتی کخشاؤں میں بچوں کو چکنی مٹی سے کچھ کچھ بنانے کے لیے پروسائیت کرتی ہیں ان کی یہ گتیویدھی بچوں کی لکھنے میں کیسے مدد کر سکتی ہے سب سے اپیوکت بقلب کو چنیں یعنی کہ یہاں پر ہمیں ایک ہی وکلب کو چننا ہے اوپشن نمبر ون اس گتیویدھی سے بچے لکھنے میں دلچسپی لیں گے اوپشن نمبر ٹو اس گتیویدھی سے بچوں میں دکشتا کا وکاس ہوگا جو ان کی لکھنے میں مدد کرے گا اوپشن تھرڑ اس گتیویدھی سے بچے اکثر بنانا سیکھیں گے اوپشن فور ان میں رچنات مک لیکھن کا وکاس ہوگا تو میترو مجھے اس میں جو وکلب صحیح نظر آ رہا ہے اوپشن نمبر ٹو ہے اس گتیویدھی سے بچوں میں دکشتا کا وکاس ہوگا جو ان کی لکھنے میں مدد کرے گا سمیٹ کریں گے اس کو یہ صحیح تھا جائے رکھے پر ٹیپ کرتے ہیں اور کوشن نمبر نائن کخصہ میں نردیشت لیکھن کا سب سے مکھیہ و دیشت کیا ہو سکتا ہے اوپشن ون بچے یہ سمجھیں کہ ان کی بولی گئی باتوں کو لکھا جا سکتا ہے اور لکھی باتوں کو پڑھا اوپشن ٹو بچے یہ سمجھیں کہ ادھیاپی کا ان کی باتوں کو سننے اور لکھنے میں دلچسپی لے رہی ہے اوپشن نمبر تین بچے وادچے کی سرچنا کو سمجھتے ہوئے اسے آگے بڑھا پائیں گے یہاں پر اوپشن نمبر تین کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور سب میٹ کرتے ہیں یہ صحیح تھا جائے رکھے پر ٹچ کریں گے اور اگلا کوشن دیکھتے ہیں نیون میں سے کیا بچوں کی سروعاتی لکھن میں مدد نہیں کرے گا اوپشن ون کس سے کہانیاں پڑھنا اوپشن ٹو تکشا میں لیبل جیسی الگ الگ پرنٹ سامنگریوں کو نمبر کرنا اوپشن نمبر تین بچوں کے ہجے ٹھیک کرنا اوپشن نمبر فور بچوں کی بنائے چتروں کے نیچے ان کی باتیں کے لکھنا تو ساتھ چو جوش میں لکھا ہے کہ سروعاتی لکھن میں مدد نہیں کرے گا اوپشن نمبر ون یہ بھی اس میں مدد کرے گا اوپشن نمبر ٹو بھی مدد کرے گا لیکن جو اوپشن نمبر تین ہیں بچوں کے ہجے ٹھیک کرنا یہ اس میں مدد نہیں کرے گا اس کو سممیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جواب صحیح ہے یہاں پر دیا ہوئی گیا ہے تیسرا وکل بچوں کی سروعاتی لکھن میں مدد نہیں کرے گا جو کی بچے شروعات میں صحیح ورطنی سے لکھتے ہیں ان کے ہجوں کو ٹھیک کرنے سے بچوں کا دھیان کیول صحیح لکھنے میں رہے گا جس سے بچوں کی رچنات مکتہ کھو سکتی ہے جائے رکھے پر ٹچ کریں گے ساتھوں اس میں دس کوشن تھے اس سروعاتی لکھن میں یہ ہو گئے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی آشک کرتا ہوں اس ویڈیو کی مدد سے آپ کو اس کورسوں کرنے میں دکھت نہیں آئے گی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے بہت جلد اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار have a nice day